السلام علیکم میرا نام گوھر علی ہے اور میں گولہ موٹر انڈر پاس اسلام آباد پر موجود ہوں اور آپ لوگوں کے لئے نئی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں موزد ویورز جس جگہ پر میں کڑا ہوں ہی ہے گولہ انڈر پاس اسلام آباد اور میں اُس جگہ پر کڑا ہوں جس کے اوپر جو بریج بن رہا ہے جو آئی چودہ آئی پندرہ آئی سولہ اور آجی کیم اسلام آباد اور جی تیرہ کو آپس میں ملاتے ہیں تو یہ کام ہو رہا ہے اور اس پر انہوں نے سب کنٹریکٹ دوسری کمپنی لگائی ہے ان کے جو کمپنی لگی تھی آلڈی لگی تھی لیکن یہ دوسری کمپنی لگائی ہے جو اس کے پولڈنگ اور شٹرنگ اور سٹیل کا کام کر رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے یہ میں آپ کو ان کا کام دکھاتا ہوں کہ کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے اور کتنی سپیٹ سے کام کر رہی ہے یہ کمپنی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے انشاءاللہ ان قریب یہ جو بریج کی جو چت ہے یہ بھی ڈالی جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے یہ میں ڈیلی کے ساتھ سے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم پر اپ ڈیٹس مل جائے اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے کیونکہ ادھر آئی چودہ آئی پندرہ آئی سولہ ہنس سیکٹروں میں ابھی انویسمنٹ کا گولڈن چانس ہے اور اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اور اس میں انویسمنٹ کریں تو میں خصوصاً جو میرے ویورز ہیں انویسٹر حضرات پاکستان میں ہیں اور خصوصاً جو اوورسیز بھائی ہیں ان کو بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اچھی جگہ پر انویسمنٹ کر کے ہوں غلط جگہ پر انویسمنٹ کا انویسمنٹ کے بہت نقصانات ہو ہیں کیونکہ غلط جگہ میں یہ ہوتے کہ آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو سیکٹر ہے یہ آئی چھوڑائی پندرہ آئی سولہ یہ سی ڈی اے کے سیکٹر ہے اور موکے کی چیزیں ہیں پلاٹ ہو گر ہو یا پلازے ہو جو بھی ہو کمرشل یا ریزنشل تو یہ موکے کی انویسمنٹ ہے اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں اور مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی جب انڈرپاس انڈرپاس ریڈے ہو جائے اور اس پر مہینہ ڈیڑھ مہینے بعد ٹریپک جب شروع ہو جائے تو ان سیکٹروں کا ریٹ اور جمپ لگنے والا ہے اور جمپ لگنے والا ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی ادھرینڈویسمنٹ کیونکہ وہ یہ جو سیکٹر ہے وہ آئی چھوڑائی پندرہ سولہ جو سی ڈی اے کے ساتھ کے ساتھ کیونکہ انیس دیک ہے ان کا ایکسز بن گیا اس وجہ سے جو سی ڈی اے کا سیکٹر ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ادھر کسنا ہائی ریٹ لے تو یہ جب انڈرپاس کے اوپر جو پل جب پل جایا تو جی تیرہ اور آئی چھوڑہ یہ آئی چھوڑہ یہ آئی پندرہ س ریٹ آئی جی تیرہ کے برابر ہو جائے گا تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ دیر نہ کریں ٹائم ضائع نہ کریں اور آپ لوگ انویسمنٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے کیونکہ غلط جگہ پر تو آپ لوگوں نے پہلے بھی انویسمنٹ کی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کا کتنا نقصان ہو چکا ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ انویسمنٹ کریں اچھی جگہ پر کریں اور آپ لوگ ٹائم ضائع نہ کریں باقی میں نے آر ویڈیو میں میں اپنے number دیتا ہوں موبائل اسکرین پر بھی نظر آتا ہے میرا جو موبائل number ہے وہ ہے 009999459 009 دوبارہ سن لیں 009233459 009 یہ میرا mea Learningherry اس پر instagram بھی ہے تو آپ ولامشائے پر بھی کار کتے ہیں اور نمبر پر بکار کر سکتے ہیں تو آپ مجھ سے کسی بھی پراجیک کے بارے میں یا آئی چودہ آئی پندرہ آئی سولہ کے بارے میں کوئی بہت ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ ادھر سیل پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں کیونکہ آپ بے شک آپ کا جو اعتماد والا ڈیلر ہو اس پر سیل پرچیس کریں وہ میں نہیں کہتا ہوں لیکن آپ میری کوشش ہے اور یہ میرا سلسلہ ہے کہ ایورسیز جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ پراد ہوا ہے تو اس تاکہ وہ لوگ نقصان سے بچ جائے کیونکہ میرا جو چینل ہے وہ تو چلتا رہتا ہے اور لیکن اور آپ کی تاؤن سے چلتا ہے لیکن اس میں آپ لوگ کا جو ابھی جو میں اس میں معلومات دیتا ہوں میرا میرا جو میورز ہے میرے لیے قابل احترام ہے اور بہت شوق سے میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں اور میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ غلط جگہ پر انویسمنٹ نہ کریں اچھی جگہ پر کریں کیونکہ بعد میں آپ لوگ کو پتا ہے کہ آج کل جو آلات چل رہے ہیں اور پہلے سے جو چکری روڈ پر آڈیالا روڈ پر بہت ساری سوسائٹیز ہیں جو لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے انسٹالمنٹ پر چیزیں لی ہیں تو لوگ ابھی پریشان ہیں کیونکہ ان کا پیسہ بھی ڈوب گیا ہے کیونکہ ادھر نہ زمین ہے موقع پر اور نہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور نہ ان کے پاس انسٹی ہے یہ ابھی آج کل آپ کو پتا ہے آپ یوڈیو دیکھتے ہیں کیا حال آج چل رہے ہیں تو آپ لوگوں کا نقصان ہے اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھی جگہ پر انویسمنٹ کریں صحیح کنفرمیشن جو ہے آپ حاصل کریں اور اس کے بعد آپ انویسمنٹ کریں تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں میں ہی سوچتا ہوں کہ کسی کا فائدہ ہو جائے انسانیت کی خدمت ہو جائے اور ہمارا چینل بھی چل جائے ساتھ ساتھ تو یہ اس لئے میں بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ کا فائدہ ہو تو باقی جو انڈر پاس کے کامیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ادھر بلکل وہ بریج کے ایریا میں ہوں اور ادھر آپ لوگ کی ویڈیو بناتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا انڈر پاس کا تقریباً دیا تا نائنٹی پرسنٹ کام ہو چکا ہے صرف بریج کا کام باقی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا تو باقی جو ہمارے ویورز حذرات ہیں ان کو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیو پوری دیکھ لیں پوری انفرمیشن حاصل کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کو میں بتاتا ہوں اگر انہوں نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب کریں ایسے ویورز ہیں اگر کسی کو معلوم نہیں ہو کس طرح سبکرائب کو کس سے پوچھ لیں اور اسی ساب سے پھر سبکرائب کریں اور جو بل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو معلومات ہیں وہ ٹائم پر آسل ہو تاکہ ہر ویڈیو جب بھی میں ادر سے ویڈیو اپلوڈ کرتا تو اسی ٹائم آپ کو ویڈیو ڈیلی کے ساتھ سے جو یہ ویڈیو پہنچے گی تو اس خس способ قال بڑ کسی کو کسی کو دیکھڑک آئکا کو سبکرائب کارے اور دوسری ن Lake کریں اور ڈیل عرم Effora سے אکر اب کے لفaat کریں آپ ان دعم اللہ denial والیان کی کوش دہیا جب بچھ پر سبک رائب کریں اور دون سبک رائب ڈیلی ویورز ہیںww یہ اگر میرے اسے پہلے رائیٹ سائٹ پر جو بھی یہ بات کر یک視 جسے رائٹ سائیڈ پر آپ کو کام دکھایا ابھی لیف سائیڈ پر آپ کو کام دکھایا جو آئی چودہ کی طرف پہلے گولڈا مورڈ کی طرف جو دیوار اس سائیڈ یعنی سنڈر کی دیوار سے وہ بریج کا کام جو رہا ہے وہ دکھایا اور ابھی لیف سائیڈ پر جو آئی چودہ کی طرف والی دیوار ہے اس کے ساتھ جو سیلے کام ہو رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ انکریب یہ پراجیک اور جو خسن یہ جو بریج کا کام ہے اس کی چت کا کام جو ہے یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس کے بعد پھر سیڑی ایک کا جو مندر شدہ روڈ ہے وہ آئی چودہ کی طرف ڈبل روڈ اس پر کام شروع ہو جائے یہ میں آپ کو الڈی انفارمیشن دیتا ہوں کیونکہ آئی چودہ کی طرف جو ڈبل روڈ ہے جب ہی بن جائے تو یہ اس کی چوڑائی اور بھی بڑھ جائے گی کیونکہ اس کے بیچ میں میڈین ہے اور رائٹ لپٹ جو ہے چوڑی روڈ ہے تو اس کی چوڑائی جو ہے بڑھ جائے گی اور آئی چودہ کی طرف اور بھی بڑا فائدہ ہو جائے گا آئی چودہ کی طرف انسیکٹروں کو اور ادھر اس کے اوپر جب اپنا ڈیوارٹ بن جائے اور اس کے ساتھ جو اس طرف ڈبل روڈ بن جائے تو اس کا کچھ اور مزہ بڑھ جائے گا تو یہ بڑے فائدہ ہی اور ان سیکٹوروں کا جوئے جمپ لگنے والا ہے اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر انویسمنٹ کریں باقی جو معلومات ہیں انشاءاللہ آپ کو ٹائم پر ملے گی اور میں جو آپ کو نمبر دیتا ہوں اس لئے دیتا ہوں ویڈیو میں کہ آپ لوگ اس پر رابطہ کریں اور کسی بھی پراجیکٹ کے بارے میں مجھ سے معلومات لے لیں اور ادھر انویسمنٹ کریں بلکل نہ کریں کیونکہ یہ ہے کہ پرات سے آپ بچ جائے تو دوبارہ میرا جو نمبر ہے وہ سن لے 0092-3339-459 یہ میرا موبائل نمبر ہے اس پر ووٹس اپ بھی ہے اور دوبارہ سن لے 0092-3339-459 یہ میرا موبائل نمبر ہے اس پر وٹس اپ بھی ہے اس پر بھی کل کر سکتے اور نمبر پر بھی کل کر سکتے کل کر سکتے تو یہ میں ویڈیو بنانا ہوں یہ ذہتک آپ بتے جسے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے سامنے ہے پورے پراجیک کا کام میں دکھا رہا ہوں تو ابھی تقریباً باقی پراجیک کا کام ختم ہونا ہے تو توڑا بہت جو آلکا پول کا کام ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا باقی اس پر جو پارٹی لگے کمنی لگے ہیں جو سب کا ٹریکٹر وہ کام بہت تیزی سے کر رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ سٹیل کا کام ہے اور اس کے پولڈنگ کا ساتھ ساتھ جو دیوار کے اوپر جنہوں نے اس کے پولڈنگ کیا ہے یہ پورا آئے ساتھ ساتھ کر رہ بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کا تو تقریباً پانچے دن ہوئے اب یافتہ ہو گیا تقریباً اور اس کے اندرے انہوں نے بہت کام کیا اور کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان قریب یہ پراجیک ختم ہونے والا ہے تو یہ جو ہے اب یہ سٹیل کا کام ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا بھائی لگا ہے اور کام کر رہا ہے تیاری کر رہے ہیں یہ شیٹرنگ کے لیے تو یہ بھی بڑے محنت کر رہے ہیں تو کیسے بھائی ٹھیک ہے شکر الحمدل اللہ سر کیا نام ہے آپ کا ہاں آدنان بھائی آدنان بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے شکر الحمدل اللہ تو آپ شیٹرنگ کا کام کر رہے ہیں کام تو بہت تیزی سے ہو رہا ہے شیٹرنگ کا کام بھی اور سکیپولڈنگ کا کام بھی اور سٹیل کا بھی انشاءاللہ بریج کا کام صرف باقی ہے اس پراجیک میں ہی بھی جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی اور ٹک ٹک کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا ابھی بھائی ماں بھائی آپ کارپینٹر ہے نہیں کام کر رہے ہیں اچھا تو کام کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ میری ویڈیو بھائی رہا رہا ہی اور ڈیڈی کے ساeenے ہی اور آپ تو دیکھ سے ہے میری ڈیڈی کے ساMA باقی دوستوں کے ساتھ بہت دعی cer كتر اور سبسکرائب کر سکرائب اور بلا ایکن کا بٹھن نمت ، Ochvedes میرے ویورز کو میری ریکویسٹ ہے تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے میں آگے جا رہا ہوں تھوڑا ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیں محجز ویورز کام ہو رہا ہے بہت تیزی سے یہ آپ اوپر دیکھ لیں تو یہ شٹرنگ کا کام بھی بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم قریب یہ پراجیک ختم ہونے والا ہے تو آگے تک یہ انہوں نے شٹرنگ لگائی ہے یہ بھی کنکریٹ ہو جائے گا اور ساتھ سا بریش کا کام بھی چل رہا ہے تو انشاءاللہ یہ پراجیک ختم ہونے والا ہے یہ پورا کام انہوں نے ختم کر لیا تقریبا یہ اوپر آپ دیکھتے ہیں یہ پورا کنکریٹ ہو چکا ہے اور یہ بھی تازہ ہے یہ جو انہوں نے ٹرنج بنایا اس کے اوپر بھی یہ پورا انہوں نے کنکریٹ کر لیا یہ نیچے جو پانی کا سسٹم ہے یہ جو سٹم وارٹر اور یہ اس کے لئے سسٹم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کام تقریبا انہوں نے کنٹرول کیا ہے اور یہ ستام کی طرف جا رہا ہے پراجیکٹ تو یہ ویڈیو میں نے بنائی معزز وزرز اور اس کو آپ پوری دیکھ لیتا کہ آپ کو پوری معلومات حاصل ہو تو میں بریش سے ابھی آگے کی طرف جا رہا ہوں تھوڑا بہت آپ کو کام دکھاتا ہوں اور چند باتیں بھی کرتا ہوں تو اس ٹائم جو ہے میرے جو معزز ویورز ہے اس ٹائم پہلے تو لوگ کسٹو پر پلات لیتے تھے ہیں زمین نہیں ہوتی تھی موقع پر نینی تھی نہیں ہوتا ابھی آپ لوگ اوشیار ہو جائے اور جو فائل ہے اور جو کسٹو کا ٹرینڈ ہے وہ تو تقریبا ختم ہو گیا اس ٹائم وہ جو اس میں ہی ہے کہ آل لڑی جو ہے بہت سارے پراجیکٹ تھے وہ فراد تھے اور پورا پھیک پراجیکٹ تھے لوگوں کے ساتھ پراد ہوا دھوکہ ہوا لوگوں کا پیسہ زائے ہوا ٹائم زائے ہوا بہت سارے ہورسیز بھائی ہیں ہمارے جو انہوں نے محنت کی تھی پیسہ کھمایا تھا تو اور بہت محنت سے انہوں نے گھر بنانے کے لیے لینے کے لیے پیسہ جمع کیا تھا جمع پونجی تھی انہوں نے وہ ادھر لگا کے ان کا پیسہ غرق ہو گیا زائے ہو گیا ٹائم زائے ہو گیا اپنے بچوں کے سر چھپانے کے لیے انہوں نے جو ہے گھر بنانے کے لیے تھوڑا بہت پیسہ جمع کیا تھا جو ان کا بڑا نقصان ہوا تھے اس وجہ سے میرا اسلسلہ ہے کہ یہ اوہرسیز بھائی جو ہمارے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں باہر بچوں سے دور ہوتے ہیں اپنوں سے دور ہوتے ہیں اور بہت سو مشکلیں اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا بہت پیسہ جمع کر کے یہ جو خواب دیکھتے ہیں کہ اپنا گھر ہو اپنی چت ہو بچوں کے لیے کچھ کر لیکن وہ جو ان کی خواب ہوتی ہے وہ یہ لوگ جو ادھر لٹھے رہے ڈاکو بیٹے ہیں اور پراڈ کرتے ہیں لوگوں سے تو ان لوگوں کا بڑا نقصان ہو جائے اس وجہ سے مجھے بھی درد ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اور درد ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو ہمارے اوہرسیز بھائی ان کے ساتھ کیوں پراڈ ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے اپنا سلسلہ شروع کیا ہے انشاءاللہ اس چینل میں اور میں آپ لوگ اس لئے اپنا نمبر دیتا ہوں ویٹس اپ کا جو آپ کسی بھی جگہ آپ لوگ جب انویسمنٹ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ بلکل پہلے تو کسٹو کا پلاٹ بلکل نہ لے لیں بلکل نہ لے لیں نہ صرف کاغذات لے لے کہ آپ کے پاس کاغذات پڑے اور زمین نہ ہو موکے کی چیز نہ ہو اور اگر ایسی چیز آ جائے جیسے کنفرم چیز ہو موکے پر زمین ہو موکے پر زمین ہو موکے پر زمین ہو انویسٹی ہو کسی اونر کے پاس پراجیکٹ کے لیے تو ٹھیک ہے وہ بھی آپ لوگ مجھ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا پیسہ لگا دیں تاکہ آپ لوگ کا نقصان نہ ہو تو یہ میں انڈرپاس سے پشاور کی طرف والا جو انڈرپاس اس طرف جدر سے انڈرپاس شروع جاتا ہے اس طرف میں آ گیا تو یہ چوڑا بہت کام باقی ہے انڈرپاس کے اندر تو باقی جو بریت کا کام ہے انشاءاللہ یہ بھی ہو رہا ہے ہم قریب یہ پراجیکٹ احتام کو پہنچنے والا ہے تو میں نے یہ ویڈیو بنا لی تو اس کے ساتھ میں آپ سے جا چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حضر ہوں گا اللہ حافظ تینکیو